بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بلعن آداؤہم انہا للہ و انہا علیہ راجعہم تمام دنیا میں ایک خبر کے جو بڑی شدت سے پہلی اور واقعا ایک افسوسنا خبر تھی اور وہ تھی اسماعیل حانیہ صاحب کی شہادت اب اس حوالے سے بہت زیادہ شیعوں پر تخمتیں لگائی جا رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ سوشل ویڈیا پہ تمام وہ افراد جنہوں نے کبھی بھی نہ اسرائیل کی مخالفت کی نہ فلسطینیوں کی حمایت کی اور نہ قبل اول کی حمایت کی کبھی یوم الخص میں شرکت نہیں کی کبھی آواز بلند نہیں کی وہ لوگ زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ اسماعیل حانیہ کی شہادت کے پیچھے شاید ایران کا ہاتھ ہے تو سب سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں اور ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو فقط ایک کام جانتے ہیں اور وہ ہے اہل بیت کی مخالفت اور شیعوں کی مخالفت اور وہ یہ شور کر رہے ہیں کہ جس طرح سے کوفے والوں نے بلائیا اور امام حسین کو شہید کر دیا اسی طریقے سے ایران نے بلائیا اور اسماعیل حانیہ کو شہید کر دیا تو یہاں پر ہم یہ جواب دیں کہ بلانے والوں میں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصا جناب سلمان بن سرد خضائی تھے کیا کہیں گے علماء اہل سنت ان کے بارے میں کیا وہ دھوکے باز تھے یا فریبی تھے مازنگا اور امام حسین کی شہادت میں یزید کے جو معاویہ کا بیٹا تھا اور عمر ساتھ کے جو ساد ابن عبی وقاس کا بیٹا تھا شمر کے جو شمرے وہ شمر کے جو زلجوشن کا بیٹا تھا خصوصا جناب ابو بکر کے بھانجے آگے آگے تھے جن میں محمد بن اشعس اور اسی طرح سے قیس بن اشعس جو قاتلان امام حسین میں تھے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ شیعہ تھے تو ان کی ساری فیملی پر آپ بے شک لانت رہے جائیں لیکن سب سے پہلے ہم سوال کریں گے کوفیوں نے کیا 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 نہیں کیا اس وقت ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے لیکن کیا جمل والے ان کوفیوں سے زیادہ قابل ملامت ہیں یا کم قابل ملامت ہیں اس پر بھی ڈسکشن کریں اور سفین والے وہ زیادہ قابل ملامت ہیں یا امام حسین کو دھوکہ دینے والے تو اہل کوفہ کا شور تو کیا جاتا ہے کبھی کبھی اہل سفین کا بھی شور کریں اور اہل جمل کا بھی شور کریں کہ جس میں اکثر اصحاب تھے اور ان کے سرغنہ معاویہ اور جناب آئیشہ تھے اور طلحہ اور زبہر پاکستان میں اور ساری دنیا میں جو دشمنان اہل پیش شور مچا رہے ہیں اس وقت تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی کوئی فوجے بنائیں اور خصوصاً کچھ پیسہ ہی جمع کر کم سے کم فلسطین والوں کے لئے بھیج دیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے اور جب آپ کے خیال میں ایک حکومت اسلامی طالبان کی بن گئی ہے تو کبھی ان سے بھی پوچھ لیں ان کی پالیسی کیا ہے اور جب انہوں نے امریکہ کو شکست دی دی بخول آپ کے جبکہ ایسا نہیں ہے امریکہ خود ان کو لے کے آیا ہے اور افغانستان پر اور اس خطے کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کے لئے ان طالبان کو مسلط کیا ہے اب کہا جاتا ہے کہ طالبان والے پہلے کی نزبت بہتر ہو گئے تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب مدرسوں سے نکلے تھے تو بڑے حیوان تھے لیکن قطر میں امریکہ کی چھتری میں بیٹھ کے اگر کلچڑ ہو گئے سمجھدار ہو گئے تو بہت عجیب بات ہے لیکن اتنا یاد رہے کہ امریکہ والے ہی ان کو لائے تھے اور اب ان سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ قبل اول کی آزادی کے لیے یا فلسطینیوں کی مظلومیت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں کم سے کم علماء اہل سنت اتنا ہی کریں کہ پچاس کروڑ ایک یا ایک عرب یہ بہت بڑی رقم نہیں ہے فلسطین والوں کے لیے مصر کے ہاتھ بھیج دیں اب اس میں شک نہیں کہ اسماعیل حانیہ کی شہادت ایک اہم لحمہ فکریہ ہے اور ایک سیکیورٹی کی ناکامی ہے لیکن یہ سب کچھ کلیار ہو جائے گا یہ جاننے کے بعد کہ ایران کے ایٹمی سائنس دان لگاتار مارے گئے ہیں ایران کوئی سپر پاور نہیں ہے ہاں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے بعض مومنین بھی یہ شور مچاتے ہیں ایسا ظاہر کرنا چاہتے ہیں جیسے ایران ایک سپر پاور ہے اور دنیا کی جتنی بھی بہترین ٹیکنولوجیز ہیں سب اس کے پاس ہیں ایسا نہیں ہے اگر ڈرون وغیرہ بھی اتارا ہے تو وہ رشیہ اور چائنہ کی مدد سے اتارا ہے اور اس کے بعد رشیہ چائنہ والے لے گئے ہوں گے اور اپنی تحقیقات انجام دی ہوں گی اور کوئی بھی ملک مکمل اپنی ٹیکنولوجی نہیں دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب تک ایران کے پاس ایٹمی اسلا نہیں ہے فقط ہارٹ وارٹر بنایا ہے تو وہ بھی پاکستان کے پاس نائنٹین سکسٹی میں تھا تو یہ بات بھی واضح رہے کہ رشیہ یا چائنہ اگر کبھی سپورٹ کرتے ہیں ایک فوجی مہائدے کے تحت لیکن وہ اپنی پوری ٹیکنولوجی نہیں دیتے پس ایران اسلام کے لیے جد و جہد کر رہا ہے یہ الگ موضوع ہے لیکن آیا اس کے پاس وہ ساری ٹیکنولوجی جو امریکہ یا دیگر ممالک کے پاس ہیں وہ سب ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ وہ کوشش کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ سے مذاکرات بھی کرتے ہیں کبھی بوئنگ کے پرزوں کے لیے اور کبھی لائف سیونگ دواؤں کے لیے وجہ کیا ہے کہ سب کچھ ان کے پاس نہیں ہے اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جو ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ ایران نے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی اور حجت کو تمام کیا اور بہت اچھا کیا قبل اول کے لیے آواز اٹھائی اور بہت اچھا کیا لیکن ایک اعدوار سے کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ وہ علماء اہل سنت کو صحیح طور پر نہیں پہچانتے تھے اور ان کا عام طور پر واسطہ نہیں پڑا تھا اور اب ان کو شاید یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب فلسطین کے مظلوموں کا دفاع شیعہ کریں گے تو سنی ورڈ فلسطین کے مظلوموں کو چھوڑ دے گی البتہ سنی ورڈ سے مراد ان کے علماء پبلک اچھی ہے اہل سنت کی اور وہ مظلوم بھیڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں جب ہم کہتے ہیں اہل سنت تو اس سے عام طور پر ہماری مراد ہوتی ہے علماء اہل سنت نہ کہ عوام اہل سنت تو علماء اہل سنت کی روش یہ ہے کہ اگر شیعہ فلسطین کی حمایت کریں گے تو وہ فلسطین کو چھوڑ دیں گے اور عوام اہل سنت جانتے ہیں کہ ان کے تمام علماء نے فلسطین کو چھوڑ دیا ہے اور اگر شیعہ اسرائیل کی مخالفت کریں گے تو وہ حامی ہو جائیں گے اور عوام اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت تمام ان کے بڑے مفتی کسی قسم کا فتوہ نہ اسرائیل کی مخالفت میں دے رہے ہیں نہ فلسطین کی حمایت میں دے رہے ہیں اسی طرح سے تمام سنی ممالک خاموش ہیں جو کر رہے ہیں اس وقت فلسطین کے لیے وہ شیعہ کر رہے ہیں چاہے وہ لبنان کے ہوں چاہے وہ یمن کے ہوں چاہے وہ عراق کے ہوں چاہے وہ شام کے ہوں اور سب سے بڑھ کر ایران کے اور ساری دنیا کے شیعہ یوم القص مناتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت اس میں عموماً شامل نہیں ہوتے اور پھر ہم عرض کریں کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں لیکن ان کے علماء ان کو مسکائٹ کرتے ہیں اس وقت اسماعیل حانیہ صاحب کی صاحبزادی لطیفہ اسماعیل حانیہ کا ایک ٹوٹ چل رہا ہے جس میں وہ کھل کے کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ساتھ ہمیشہ ایران نے دیا عرم ممالک نے ان کا استخبال نہیں کیا ان کو سپورٹ نہیں کیا اور وہ اب تک ایران کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ شیعوں نے ہی ان کا ساتھ دیا ہے اسی طریقے سے اسماعیل حانیہ صاحب کے نام سے ایک جالی ویڈیو چل رہی ہے کہ جو فلسطین کے کسی ہاسپٹل کی ہے کہ جس میں پیچھے بچے بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ داستان بنائی جا رہی ہے کہ اسماعیل حانیہ ہاسپٹل تک صحیح تھے بعد میں ان کو شہید کر دیا تو وہ بھی بالکل اس ویڈیو میں کلیر ہو جائے گا کہ یہ بالکل ایک تحمت ہے یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ کتنے خواست والے لوگ ہیں علماء اہل سنت کے ایک ویڈیو کو بھی مسیوس کرنے کے لیے تیار ہیں جبکہ عوام اہل سنت کو پوچھنا چاہیے اپنے ممالک کے سربراہوں سے کہ انہوں نے کیا کیا اور اب کیا کر سکتے ہیں اب یہ جو شہادت ہوئی اسماعیل حانیہ صاحب کی تو کچھ ہی دن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم رئیسی صاحب کی شہادت ہوئی اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ اور امام جمعہ اردبیل بھی تھے اور بھی بعض لوگ تھے اور اس کے پیچھے بھی جو ایک اہم ترین امکان ہے وہ اسرائیل کا ہے اب اگر مانا جائے کہ یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم تھا تو یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس اتنے کوئی بہترین قسم کے ریڈار نہیں ہیں ان کے پاس ہیلیکوپٹر بھی بہت کوئی مورن نہیں ہیں حتیٰ ان کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے بھی ترکی والوں نے آ کر مدد کی اور مختلف دنیا سے لوگ آئے تو تب جا کے تو پہاڑوں سے ان کی لاش مل پائیں تو یہاں سے پھر ہم یہ بات بتائیں کہ ایران سپر پاور نہیں ہے بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور اسلام کے لیے جد و جہد میں مصروف ہیں اور یہ دونوں چیزیں جدہ جدہ ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آقا قاسم سلمانی اور ابو مہندی یہ مہندس کو شہید کر دیا گیا تو کیا یہ بھی خود ایران کی سازش ہے حطان ایسا نہیں لیکن ان کے پاس اتنے امکانات نہیں تھے کہ وہ ان چیزوں کا پتا چلا سکتے اور اپنی حفاظت کر سکتے دوسرے جانب ایک موضوع جو مومنین کو ڈسکس کرنا چاہیے کسرت سے کہ ایران میں کتنے اہددار مارے گئے خصوصا جن کے ہم نے نام لیے اسی طرح ایراق میں کتنے لوگ شہید ہوئے کہ جو فلسطین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے اور شام میں کتنے شہید ہوئے ہم اپنی اس مختصر سے گفتگوں میں پوری فیرس نہیں بیان کر سکتے لیکن آپ کے سامنے جب چند تصاویر آئیں گی جناب آغای عباس مصوی کی کہ جو حضب اللہ کے آغای حسن صلی اللہ سے پہلے کمانڈر تھے اور سربرا تھے اور افغانستان والوں کو اور اہل سنت کو شرم آنی چاہیے کہ وہ تو افغانستان تک آیا آپ کا ساتھ دینے کے لیے اور جہاد میں شرکت کی لیکن جب انہیں اسرائیل نے مارا تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں ان کا ساتھ دیا اسی طریقے سے جواد مغنیہ صاحب مارے گئے اور جز دن شہادت ہوئی ہے اسماعیل حانیہ صاحب کی تو اسے دن ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت ہوئی ہے سید فعاد علی شکر کی اور خود بیروت میں حملہ ہوا اور حضب اللہ کے افراد شہید ہوئے البتہ یہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ کچھ موضوع ڈسکس کریں اور خصوصاً حضب اللہ کے شہدہ کی تفصیل کو بیان کریں اور یہ سوال کریں ان فاسق اور فاجل مشمنان اہل بیت اور ناصبی مللاؤں سے کہ آج تم اس وقت شور مچا رہے ہو اسماعیل حانیہ صاحب کا تو تم نے تو شہادتیں نہیں تھی کبھی بھی قبل اول کے لیے یا فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے شہادتیں تو ہم ہی دیتے چلے آئے ہیں چاہے عراق میں چاہے ایران میں چاہے شام میں چاہے لبنان میں اور چاہے یمن میں سب شیعہی ہیں کہ جو قبل اول کی بات کرتے ہیں اور سب شیعہی ہیں کہ جو فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں بڑی تعداد میں لوگ شیعہ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ شیعوں کے کھرے پن کو جان چکے ہیں اب آپ کے سامنے ہم فیرز بیان کرتے ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ اسماعیل حانیہ کی جو شہادت ہوئی ہے یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ دو ہزار دس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ایٹمی سائنسدان جو وہاں کے بڑا سرمایہ تھے وہ ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں کبھی ڈرون کے ذریعے سے کبھی ہم دیکھتے ہیں خاص قسم کے کچھ بوم کے ذریعے سے مثال کے طور پر اردشیر حسین پور دو ہزار سات میں شہید کیے گئے مجید شہریاری دو ہزار دس میں مسود علی محمدی دو ہزار دس میں مصطفی احمد روش دو ہزار بارہ میں داریوش رضائی نجات دو ہزار گیارہ میں محسن فخریزادے دو ہزار بیس میں اور فریدون عباس دوانی دو ہزار گیارہ میں ان کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ بچ گئے تو کیا آپ ان کے لئے بھی کہیں گے کہ ان کو ایران نے بلایا اور مار دیا آخر میں پھر ہم توجہ دلائیں علماء اہل سنت کی کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ آپ نے شیعوں کے زد میں رسول کو بھی چھوڑ دیا ہم بات کرتے ہیں کہ رسول معصوم ہیں اور آپ پھر رسول کی کردار کو خراب کرتے ہیں کبھی خودکشی کی تحمت لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کبھی اور بری تحمتیں لگاتے ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے انڈیا میں کتاب لکھی گئی تھی رنگیلا رسول کتنا بغس ہے آپ کو کہ آپ نے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیتا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم امام حسین کا غم مناتے ہیں اور نو اور دس کو اور آپ اپنے لوگوں کو تفریحات پر بھیجتے ہیں اور آپ میں سے ایک آدمی یہ نہیں کہہ پاتا کہ رسول کی آل کو قتل کر دیا گیا تم لوگ نو اور دس کو اگر ماتم نہ کرو تو کم سے کم تفریح تو نہ کرو آپ کے بغس کا یہ عالم ہے کہ یوم علی یوم حسن و حسین کا ذکر ہو تو آپ کہتے ہیں یہ بیدت ہے لیکن ان کے مقابلے میں چند افراد کا آپ یوم منانا چاہتے ہیں اور آپ میں سے ایک آدمی یہ نہیں کہتا کیا یہ بھی بیدت ہے یا نہیں ہے سبیلوں کی مخالفت کرتے تھے آپ نے ان کے نام کی سبیلیں بھی شروع کر دی اگر سبیلیں حرام تھیں اس کا پانی حرام تھا تو پھر ماویہ اور فاروق عاظم کی سبیل کیسے جائز ہو گئی اور پانی کیسے حلال ہو گئی تو پتہ یہ چلا کہ آپ لوگوں کو در حقیقت رسول اور آل رسول سے بہت زیادہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بڑے نے خود رسول کو حجر و حزیان اور بکواس کی نسبتی تھی اور آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کیا تھا غمناک کیا تھا اب علماء اہل سنت کو کتنا بغض ہے اہل بیعت سے اور شیعوں سے تو آئندہ کے حوالے سے ایک پولیسی بھی ہم بیان کریں کہ اگر ہم لوگ بہت زیادہ مخالفت کریں الہاد کی الگی بی ٹی کی اور مثال کے طور پر شراب کی یا حمجنس بازی کی تو عوام اہل سنت جان لیں کہ ان کے تمام علماء ان چیزوں کی حمایت کریں گے اور اگر حمایت نہیں کریں گے تو چھپ کر تماشا دیکھیں گے وجہ کیا ہے کہ جس چیز کی ہم حمایت کریں گے وہ اس کی مخالفت کریں گے اور جس چیز کی ہم مخالفت کریں گے وہ اس کی حمایت کریں گے لہٰذا پاکستان میں بھی ہمیں چاہیے کہ ان تمام گناہوں کے مخالفت میں ہم بولیں نہیں ان المنکر کریں لیکن پہلے مرحلے میں ہم کوشش کریں کہ علماء اہل سنت ان موضوعات میں کام کریں ورنہ اگر ہم آگے بڑھ گئے تو یاد رکھیں کہ یہ ان بدترین گناہوں کو جو ان کے مدرسوں میں بہت عام ہیں یہ اس کو اور پھیلا دیں گے صرف ہماری زد میں آخر میں پھر ہم تقاضی کریں گے عوام اہل سنت سے جو ہمارے بھائی ہیں جان ہیں کہ اپنے علماء سے سوال کریں کہ وہ اس وقت قبل اول کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اور خصوصا دینی جماعتوں سے چاہے وہ بریلویوں کیوں چاہے وہ اہد حدیث کیوں اور چاہے وہ جو بندیوں کی ہیں ان سے ڈیمانڈ کریں کم سے کم ایک ایک دو دو عرب روپے تو فلسطینی کے لیے بھیجیں اگر جا نہیں سکتے تو کم سے کم ایک ایک دو دو عرب روپے تو بہت بڑی بات نہیں ہے فلسطین کے لیے بھیجیں اور پھر اپنے علماء کو آپ ٹیسٹ کریں اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یمن کے غریب شیعہ کیسے دفاع کر رہے ہیں فلسطین والوں کا اور قبل ابل کا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہر